شاہ اللہ علیکم دوستو اس اس میں احمد وحی جرال اور انہوں نے میرے یوٹیوب چینل شیپرڈ ریکس دوستو سب سے پہلے تو میں بہت بہت معذرت میں بہت ٹائم کے بعد ویڈیوز لگا رہا ہوں ایکشلی میں بہت زیادہ بیزی رہا ہوں میری روٹین بہت زیادہ بیزی ہو گیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں میری اگزامز وغیرہ چلتے رہے ہیں فائنل یئر میرا چل رہا تھا تو اس وجہ سے میں اپنے اگزامز میں بیزی رہا ہوں اور اب مجھے ٹائم ملا ہے تاکہ میں ویڈیوز اپلوڈ کر سکوں تو دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹن ٹاپک ہے اور وہ کافی سارے دوستوں نے مجھے اس دوران کوسٹنز وغیرہ کیے تھے کہ اب سیزن بھی چینج ہو رہا ہے سردیاں آ رہی ہیں ہم اپنے اڈاک کو ڈائٹ کیا دیں اپنے جمن شیفرڈ یا کوئی بھی دوسری بریڈ ہے اس کو ہیلتھی کیسے بنائیں دیکھیں دوستو جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو آویسلی ہر ڈاک کی یا ہر کوئی بھی جانور ہے اس کی ڈائٹ پلین چینج ہونے لگتا ہے ایون انسانوں کا بھی یہ ایسا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم موسم سرما میں کچھ کھاتے ہیں گرما میں کچھ ہوتا ہے تو اب جیسے جیسے موسم چینج ہوتا جا رہا ہے ہے تو یہ شیپرڈز کے لیے سب سے کہہ لیں کہ ان کا مزیدار موسم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کافی ساری چیزوں پر توجہ بھی کرنی ہے جیسے ہم گرمیوں میں ان کو ایک اچھی ڈائٹ دے رہے تھے لسی وغیرہ دے رہے تھے اس کے اُلٹ ہے سب کیونکہ اب جیسے موسم چینج ہو رہا ہے ٹھنڈ ہو رہی ہے رات کے ٹائم کافی ٹھنڈ ہوتی ہے صبح کے ٹائم کافی ٹھنڈ ہوتی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم دوستوں کے اکثر جرمن شیفرڈز بریڈ باہر ہی رہتی ہے کیونکہ ہم اس سے آنگے تو وہ کہہ لیں کہ ہائی فائی کلاس لوگ تو نہیں کہ جو اپنی بریڈ کو کمروں میں یا اپنے بیڈ پر اپنے ساتھ لٹائیں تو دوستوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب بھی موسم چینج ہو تو آپ اپنے ڈاکوڈ ڈائٹ میں کیا دیں تو میک یور ڈاگ ہیلتھی اور فٹ تو دوستوں جیسے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ کوشش کیجئے صبح کے ٹائم اس کو جو دودھ کی جگہ اس کو آپ گوشت لے سکتے ہیں چکن لے سکتے ہیں چکن کی سریاں لے سکتے ہیں چکن کے ونگز لے سکتے ہیں بیف لے سکتے ہیں اگر آپ صبح کے ٹائم یہ نہیں دے سکتے تو پلیز آپ کوشش کیے چار پانچ بوٹیاں آپ گردن کی لے سکتے ہیں یا چکن کا کوئی بھی حصہ آپ لے کے اس کو آپ بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد آپ صبح کے ٹائم آپ اس کو روٹی کے ساتھ دے سکتے ہیں چاول بوائل رائس دے سکتے ہیں بٹ آئی تنگ آپ لوگوں کو صبح کے ٹائم جو ڈائیڈ دینی چاہے وہ تھوڑی ہیوی دینی چاہیے کیونکہ صبح کا کہہ دیں کہ جیسے ناشتہ تھا وہ تھوڑا ہیوی ہونا چاہیے اب مجھ سے اکثر دوستوں کا یہ بھی کوسٹن ہے کہ دیکھیں موسم چینج ہو رہا ہے یا ویسے ہم اپنے ڈاک کو ہیلتھی رکھنے کے لیے کیا ایک ٹائم اس کو ڈائیڈ دیں یا دو ٹائم دیں یا تین ٹائم دیں پہلی تو بات ہے کہ دیکھیں یہ جو صرف ایک ٹائم دینے والی ڈائیڈ ہے یہ سرسر زیادتی ہے ڈاک کے ساتھ کیونکہ دیکھیں ہر جو جاندار چیز ہے اس کا بھی ایک امیون سسٹم ہوتی ہے ایک امیونٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو جسٹ ایک ٹائم ڈائیڈ دیں گے تو اس کا امیونٹی سسٹم ہوتا سٹارٹ ہو جائے گا آپ جب بھی اپنے ڈاک کو ڈائیڈ دیں پلیز دو ٹائم دیں صبح اور رات کو صبح آپ یہ کر لیں کہ چلیں اس کو آپ دودھ گرم کر اس میں پانی ڈال کے یا آپ اس کو دہی روٹی دے سکتے ہیں بٹ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو یہنی دیں آپ چار پانچ سریاں لے لیں اس کے چکن کی اس کو بوائل کر اچھے طریقے سے اس میں روٹی میش کر کے آپ اپنے ڈاک کو دیں آپ کا ڈاک بہت اچھی صحت پکڑے گا اور اس کے بعد سب سے مین پوائنٹ واک آپ اپنے ڈاک کو واک زیادہ سے زیادہ کروائیں دیکھیں اگر آپ اپنے ڈاک کو واک نہیں کروائیں گے تو وہ ویک ہونے لگ جائے گا ظاہری بات ہے اس نے جو کچھ کھایا اس کو ڈائی جیسٹ بھی کرنا ہے تو آپ کو مز کم اس کو آدھا گھنٹہ یا پنتالیس منٹ لازمی آپ روزانہ واک کروائیں پلیز یہ لازمی اس پہ دیں اسے آپ کے ڈاک جرمن شیفر بیڈ کی بینڈ بھی اچھا بنتا ہے سلوپ اچھی بنتی ہے اور وہ ہیلتی رہتے ہیں اور رات کے ٹائم آپ انہیں بوائل چکن اگین ونگز یا آپ چکن کی وہ سریعہ بوائل کر کے آپ رائس کے ساتھ دے سکتے ہیں یا پھر روٹی کے ساتھ دے سکتے ہیں اگر آپ چاول دیتے ہیں چاول سب سے بیسٹ اس لیے کہ وہ ایزی لی ڈائی جیسٹ ہو جاتا ہے اب اکثر دوست کہتے ہیں یہ شاید دینے سے کہ ڈاک بیمار ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ بیشہ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈاک کی ڈائیٹ ہے اسپیشلی رائس کیونکہ وہ ایزی لی ڈائی جیسٹ کر لیتا ہے تو میں دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئیے اگر آپ کو پسند آئیے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا پلیز سپورٹ بنائے رکھے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے روزانہ کی بیس پہ یا کم از کم ایک دن چھوڑ کر مزید انفارمیٹی ویڈیوز لے کے ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں اگین اپنے شیپرٹس کے ساتھ ہی حاضر ہوں گا کیونکہ ان دنوں میں جو میرا کیمرہ مین ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو ہے جس وجہ سے وہ ٹائم نہیں دے پا رہا آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے پلیز اس کے لیے بھی پریے کیجئے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیوز میری ضرور پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوست کو دیجئے اجازت اللہ حافظ